آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میکینیکل ہیزرڈ سے ریلیٹیڈ میکینیکل نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے کسی بھی پلانٹ پہ یا جو ہے دیورنگ کونسٹرکشن الیکشن جو ہے میکینیکل پارٹس کی وہاں پہ بہت زیادہ ہیزرڈ ہوتے ہیں تو ان میں سے چند ایک ہیزرڈ جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے آج سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ورکنگ ایکیپمنٹس جو کام کے دوران ہم ایکیپمنٹ یوز کرتے ہیں ہر سال بہت زیادہ تعداد میں نمبر اف ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ورکنگ ایکیپمنٹ کی وجہ سے اس میں سے چند ایک سیریس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہت زیادہ فیٹل ہوتے ہیں اس میں اموات بھی ہو جاتی ہیں تو دیفینیشن اس کی آگی دا سکوپ آف ورک ایکیپمنٹ اس ایکسٹریملی وائیڈ جو ورکنگ ایکیپمنٹ کا سکوپ ہے وہ بہت زیادہ وائیڈ ہے ہر شعبے میں زندگی کے ہر دپارٹمنٹ میں ہر فیلڈ میں ایون کہ ہم لوگ گھروں میں بھی مکینیکل ایکیپمنٹ یوز کرتے ہیں اس کو ہم ڈیفائنڈ کریں گے مطلب یہ کسی بھی مشینری کو بھی آپ ایکیپمنٹ کہہ سکتے ہیں کسی اپلائنس کو بھی ایکیپمنٹ کہہ سکتے ہیں کوئی اپریٹس ہے ٹورز ہے انسٹالیشن گرز کام کے لیے آپ جو بھی چیز مکینیکل ایکیپمنٹ میں لے کے آتے ہیں سوٹیبلٹی آف ورکنگ ایکیپمنٹ ایٹس انیشیل انٹیگریٹی دہ پرپس فار ویچ ایٹس بیگ یوز دہ انوارمنٹ ان ویچ ایٹس بیگ یوز ایرگانومک پرنسپل یوز فار پرپس منفیکسرر انٹینڈڈ اس کی ابتدائی سالمیت اور دہ پرپس جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے یا جو ماحول ہے جس میں استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پر ایرگانومک کے پرنسپل جو ہیں یوز ہو رہے ہیں یا فالو ہو رہے ہیں یوز فار پرپس منفیکسر انٹینڈڈ جس جو ہے مقصد کا کھانا جیرے استعمال کیا جا رہا ہے نیکسٹ ایکزمپلز آف ورکنگ ایکیپمنٹ اس میں ہمارے پاس ہینڈ ٹولز آ جاتے ہیں جس میں ہیمر میٹ کلیور سٹیپلر ہے پاور ٹولز اس میں ڈریل سینڈرز جگ ساس پاور سکریوز ڈائیور مشینری میں ہمارے پاس سنگل مشین آ جاتی ہے فار ایجامپل پاور پریسر کوٹو کاپیر سیورل مشینز فار ایجامپل فور پروڈرک لائن اپریٹس میں بنسن برنرز لیفٹنگ ایکیپمنٹ ہوسٹ لیفٹ رکس لیفٹنگ سلنگ اور ادھر ادھر میں ہمارے پاس لیڈر پیشر وارٹر جب آپ کسی مشین کو انسٹالل کر رہے ہوں تو اس میں کون کون سے ہیزرز آ سکتے ہیں اس میں ہیٹ اور کول پرابلمز آ سکتی ہیں کیمیکل ہیزرز آ سکتے ہیں یا بائیلوجیکل ہیزرز سو پریکشنس آف ورک ایکیپمنٹ کا کیا ہوگا انفرمیشن ان انسٹرکشن ٹریننگ انسپیکشن سویٹیبلی گارڈیڈ لیکیشن آپ کی لوکیشن پروپرلی سویٹیبلی گارڈیڈ ہونی چاہیئے capable of being isolated lock off safe access aggress personal trend and competent any other specified risk یا جو ہے last پہ ہمارے پاس آجے گا control hazards and risk نیچٹ ہمارے پاس ہے انسپیکشن frequency ہمارے پاس کون سے میکنی کل ایکیپمنٹ کتنی فیوکنسی کے بعد انسپیکشن کرنی چاہیئے اس میں ہمارے پاس پہلے crane host اگر آ جاتے ہیں والاکیپمنٹ use for lifting people and lifting accessories lifting people کا مطلب ہے ایک جو lifting bucket ہے اس کے اندر بادمی بیٹھ کے جو ہم لفٹ کرتے ہیں اس کی frequency 6 months ہے other lifting equipment 12 months آگئی sling شاکل اور وہ تمام چیز ہیں pressure system steam plant boiler وغیرہ جو ہیں 14 months steam receivers 26-37 months air receivers 24-47 months power pressures fixed guard 12 months other guards 6 months or inspection of guards on protective devices during work is 4 hours یہ کئی جگہوں پہ اپنے اپنے مختلف ہو سکتے ہیں تو آپ نے اپنی company کے جو rules and regulations ہم کو follow کرنا selection of guards guards کی جب بھی selection کرنی ہو تو ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے suite table for purpose which they are provided اس کام کے لیے مناصب ہو جس کے لیے اسے پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ہے good construction material and adequate strength maintain in efficient state جس material کا وہ بنا ہوا ہے وہ ایک اچھا construction یا تعمیراتی material ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ low quality material ہو اور اٹھا وہ کسی نقصان کا باعث بن جا ورکنگ آرٹر میں ہونا چاہیے not give rise to increase risk risk increase کرنے میں جو ہے اس کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے وہ لٹا خود ایک risk بن جائے not be easily bypassed or disabled ایسا نہ ہو کہ easily اس کو bypass کر دیا جائے یا disable کر دیا جائے production کے چکر میں sufficient distance from danger zone danger zone سے sufficient distance ہونا چاہیے not restrict restrict operators view لیکن operator view جہاں operator دیکھتا ہے اس کو block نہیں کرنا چاہیے eliminate the need for the worker to place any part of their body into dangerous part while in motion تو جو machine move کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے وہ eliminate کر رہے اس risk کو جس ہم کسی بھی سے کسی بھی ورکر کا اندر جا سکتا ہے اس کے اندر پھز سکتا ہے رہی ہے کچھ ہیزرز ہیں مشین کے ریموو سوری اس سے پہلے ہم آئے گے remove possibility of accidental contact اس گارڈ کا یہ بھی کام ہوگا کنان اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتا ہے مشین کے تو اس کو بھی save رکھے next ہمارے پاس ہیزرز آجیں گے اس میں ہمارے پاس ہیں integlement pulse جانا ulat جانا traps shearing drying and crushing ہارڈنا یا اندر کی طرف خیشنا یا کچل دینا impact ہو سکتا ہے اس کا contact جیسے میں نے اوپر زکر کی اب accidental contact friction abration cutting یا stabbing پنچر ہو سکتا ہے ejection ہو سکتی ہے اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے گی definition تو سب سے پہلے ہمارے پاس integlement آتا ہے اس میں کیا کیا ہولا سکتا ہے مشین میں کپڑے ہیں بال جیولری ہے getting wrapped around machinery مشین کے آس پاس چیزیں ہمارے پھس سکتی ہیں traps involved in running nips trying in running machine کے اندر کچھ نہ کچھ trap ہو سکتے ہیں آپ کی ہاتھ آسکتے ہیں ٹھیک ہے sheering ہو سکتی ہے مطلب وہ پھار سکتا ہے یا crushing ہو سکتی ہے یہ مشین کی مطلب سے کچھ اگزمپل دے گی ہیں کون کون سی حیزرڈ آپ کو نقصان پچھ سکتی ہے next impact آسکتے impact جیسے اگزمپل آپ کو زور کا دھکھا لگ سکتا ہے کودانہ گستہ اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے contact injuries burn laceration apparition puncture wound cuts اس میں ہمارے پاس grinder ڈسک grinder سلائی مشین ڈریل مشین یا چین سا یا لگڑی کٹنے سا یہ تمام چیزیں ہمیں contact injuries طرف لے کے جا سکتی یا یا یہ ایک اور مشین جس کے ساتھ ایک conveyor belt بھی لگی بھی ہے next ejection ejection مجھے مشین کی طرف سے کوئی پارٹس اوڑ کے آپ کی طرف آسکتے ہیں آپ کو hit کر سکتے ہیں اپریشن wheel grindstone یہ ایک ہی مشین کے کچھ examples دی گئی ہیں hazards جس میں انٹیگل منٹ کپڑے ہر سکتے ہیں کونٹیکٹ ہر سکتے ہیں اس ڈسک کے ساتھ ejection کی hazards آکے وہ small stones اوڑ کے آپ کی درف آرہ ہیں یا trapping اس ڈسک اندر آپ کے کپڑے وغیرہ پھس سکتے ہیں next examples entaglement جیسے میں نے پہلے بتایا crushing drawing in shearing non mechanical hazards میں ہمارے پاس آ جائیں گے electricity یہ non mechanical hazard hot cold surfaces dust and fumes fire and explosions noise and vibrations biological chemicals radiation excess and aggress obstructions manual handling or splinters یہ تمام hazards non mechanical hazards order of guarding fixed guards ان کون 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 سے order ہوتا ہے interlocked adjustable trip safety device self adjusting guard تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے fixed guard آ جاتے ہیں a fixed guard is permanent part of the machine جو fixed guard permanent part machine properly fixed physical barrier with no moving part it is not dependent upon moving parts to function machine doesn't depend to function and performance to move parts to fixed it may be constructed of sheet metal metal sheet can screen or work cloth bars or plastic or any other material that is substantial enough to withstand whatever impact it may receive and endure prolonged use required tools for removal or material can be made more than impact on can increase and remove the tools ایک طول کی ضرورت آدھو ہاتھوں سے نہ اٹھایا جا سکے اس کے ایڈوانٹی جیس کے ہیں کریٹس اور فیزیکل بیریئر ایک فیزیکل بیریئر بنا دیتا ہے ریکوار ایڈوال ٹو ریموو ایڈ کوئی بھی آدمی اس کو آکے اٹھا نہیں سکتا اٹھا نہیں سکتا اس کو اٹھانے کے لیے ہم ایک پروپر ٹوالس رہی ہیں نو موونگ پارٹس اس کا کوئی بھی ایسا موو نہیں کرتا اور لیٹل منٹینیس اس کو منٹینیس بہت تھوڑی ہوتی ہے اس کی انسپیکشن کرنا بھی بہت آسان ہے ڈیس اڈوانٹی جیس کے آ جائیں گے نو پوٹیکشن اف ریموو اگر یہ اٹھا دیا جائے تو پیچھے آپ کے پاس کوئی پوٹیکشن نہیں بچتی ایف سولیڈ ہیمپرز ایف سولیڈ ہیمپرز ویڈیوال انسپیکشن یہ تھوڑس مواد کا بنا ہوا ہو تو مشین کی انسپیکشن کرنے میں جو ہے اس کا رکاوٹ کا سبب بنتا ہے یا پسرا ایف سولیڈ میک آز ہیٹ پرابلم اگر یہ سولیڈ ہے تو اس سے مشین آپ کی گرم بھی ہو سکتی ہے ہیٹ پرابلم بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کی کچھ اگزیمپل ہیں فیکسڈ گارڈ کی نیچٹ ہے انٹرلوگ گارڈ انٹرلوگ گارڈ انٹرلوگ گارڈ یہ بھی بیریئر گارڈ کی طرح ہی جانے جاتے ہیں آٹومیٹیکلی شٹ آف اور بھی 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 انٹرلوگ پتے ہیں پیشن کویا پیشن فیلیٹ اگر یہ رموووو کر دیا جائیں تو آٹومیٹیکلی شٹ آف کار دیتے ہیں یا دیسانگیج کر دیتے ہیں یہ تب تک کام نہیں کرتی آپ گارڈ کو دوبارہ کلوز نہ کر دیں انٹرلوک گارڈ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انسیف ایکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے پاور سپلائی کاٹ آف ہوتی ہے اور مشین جو ہے رک جاتی ہے وہی پہ کوئی اپنا آگے فنکشن نہیں کرتی جیسے ہمارے پاس اس میں ایکزامپلز ہے اگر آپ گھر میں اوان یوز کر رہے ہیں آپ نے اس کا ڈور کھول دیا ہے اس کا چلتے ہوئے چاہے وہ اوان چل رہے ہیں جیسی ڈور کھولیں گے اوان مہی پہ رک جائے گا اس کے تمام فنکشنز سٹاپ ہو جائیں گے ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں کنوینیٹ فار ایکسس ایسی لیے ایکسس ہے گیف لیکسیبیلٹی آب ڈیزائن ٹائم ڈیلیئے کین بھی بیلٹ ان ڈیس اڈوانٹیجز میں ہمارے پاس آجے گا مہ مور کمپلیککس ہوتا ہے یہ ایسی لیے ایکسی لیے ایسی لیے ایسی لیے اس کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے subject to wear subject to operate abuse if gate operator can gain entry next ہمارے پاس adjustable cards adjustable cards like fixed card are permanent but they can be adjusted to allow the machine to handle different sizes of material یہ بھی ہمارے پاس fixed card کی طرح ہی ہوتے ہیں adjustable card لیکن یہ ہے کہ different size of machine کے ساتھ یہ adjust کر جاتے ہیں they must be manually adjusted and locked into their place یہ ضروری ہے کہ جب بھی اس قسم کا card لگائیں تو وہ manually ان کو لگایا جائے انسٹال کیا جائے اور اپنی جگہ پہ اس کو lock ہونا چاہیے all employees who will operate adjustable card must be trained on their use جو بھی operator adjustable card use کرے گا اس کو proper trained ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ fix کرنے کے لئے نیکس سیجی ہمارے پاس یہ کچھ اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے جیسے steel cutting machine ہمارے پاس اس کے اوپر یہ adjustable guard لگے ہوئے ہیں trip guards safety device جنس کے اندر لگی ہوئے ہوتی ہے an interlocking guard utilizes a tripping device when automatically power of the machine when it is triggered پوش مشینے ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر trip guards لگے ہو ہوتے ہیں safety device بھی کہتے ہیں آپ اسے جیسے ہی وہ triggered ہوتے ہیں automatically machine کی power supply کا تاف ہو جاتی ہے trip devices for drilling machine drilling machine کے لئے یہ trip devices کی سمکھی لگی ہوئے ہوتی ہیں نیسٹ یہ مارے پاس self-adjusting guard یہ مارے پاس self-adjusting guard آگے یہ آٹومیٹیکلی ایک فیزیکل بیریئر بنا دیتا ہے operator اور machine کے درمیان آٹومیٹیکلی یہ سیلف ایڈیسٹ ہو جاتا ہے جیسے یہ وڈن ساہ کے اندر جیسی آپ اس کو اٹھاتے جائیں گے گارڈ آگے کی طرف آ جائے گا اور یہ کسی بھی metal یا اچھے material بنا ہوا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ڈگری جو ہے پروائیڈ کرتا ہے پروٹیکشن کی ہے نیکس ڈیڈلی مینٹیننس بلکل مینٹیننس نہ ہو تو کنکلویزن سکے سیف ورکن پرسیجر شوڈ بی پلاند پروپر سیف ورکن پرسیجر پلاند ہونے چاہیے پرسنل شوڈ ریسیف ٹریننگ جو لوگ ہیں انہوں نے پروپر ٹریننگ لینی چاہیے سوی ٹیبل سوی ٹیبل سیفٹ ایکیپمنٹ ٹو بی پروائیڈ ان تمام لوگوں سوی ٹیبل سیفٹ ایکیپمنٹ پروائیڈ ہونے چاہیے منیجمنٹ ارگنیزیشن جو ارگنیزیشن اس کی منیجمنٹ کو ڈیسینز لینے چاہیے ایڈیویٹ ریسورس اچھی ہے جو ہیں مناسب ریسورس پروائیڈ کرنے نیکسٹ مینٹیننس ہیزرز انٹری انٹو ویسل کنفائنڈ سپیس ماشین ویسل کنفائنڈ سپیس کنفائنڈ مینٹیننس کرنی ہارٹ ورک کسٹ فائر ار ایکسپلوشن اگر اس کو مینٹیننس کیلئی ہارٹ ورک کر رہے ہیں تو اس کے اندر دماکہ لگ سکتا ہے آگ لگ سکتی ہے کنسٹرکشن ورک سچ از ورک آن روف اور ان ایکسیویشن چھتوں اور ایکسیویشن کے اندر کنسٹرکشن کا کام کٹنگ انٹو پائپ ورک کرنگ ہزاری سبسٹانس پائپ ورک کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی ہزاری سبسٹانس جس کی وجہ سے کوئی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے میکنینکل اور الیکٹریکل ورک ریکوارن ایسولیشن آف پاور یا فیول سپلائیز ورک 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 تو یہ تمام مینٹیننس ہزاری جس کی اندر آپ نے ورکنگ ایکیپمنٹ یوز کرنے نیکس ایکسیویشن کون کون سی فیکٹرز جو ہیں آپ نے کون سی فیکٹرز جو ہیں لوکیشن ایکیپمنٹ کی لوکیشن کیا ہے کیا وہ آئیسولیٹیڈ کیا وہ آئیسولیٹ ہو سکتا ہے نیکس نیکس کین سٹورڈ انرجی بی ڈیسیپیٹیڈ جو اس کی ذکھیرہ شدہ تبانائی ہے انرجی اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے کین کیا کیا سکتا ہے اس دیر سیف ایکسیس اگریس کیا وہاں پر سیف ایکسیس اگریس ہے پی پی چاہیئے پرسنل جو کام کر رہے ہیں وہ ٹرین ہے یا نہیں وہاں نہیں ہے نیکس ہے ادھر مشینری جس میں ہمارے پاس ہے فوٹوکاپیر شرڈر جو ہم آفیس میں یوز کرتے ہیں مینفیکچرنگ مینٹیننس مشینری میں ہمارے پاس گرینڈرز ہیں پیڈیسٹری ڈریلز ہیں اگری کلچرل میں ہمارے پاس ٹریمرز ہیں موورز ہیں اور ریٹیل مشینری میں کمپیکٹرز آجیں گے چیک آوٹ کنویئرز آجیں گی اور کنسٹرکشن مشینری میں ہمارے پاس بینس ٹاپ سرکولر ساز یا سیمن مکسچر آجیں گے آفیس مشینری کامون ہیزرز جو ہیں ہمارے پاس جیسے پرینٹر اور شیڈر ہیں الیکٹرکل ہیزرز ہو سکتا ارکنومک ہیزرز نوائز سکتا ہے لائٹ کا ہیزرز ہو سکتا ہے اور ہیٹ اور ڈاکومنٹ سردر کے جو ہیزرز ہیں اس میں ڈرائنگ اینٹو کٹرز کونٹیکٹ وید کٹرز اور دست نیچ ہمارے بس ملیفیچرنگ جو مشینری ہے اس کے کامون ہیزرز آجیں گے الیکٹریسی ٹی ارگنامک دست سٹیبیلٹی آف ایجیکشن آف پارٹ آف ویل فار ویبریشن اور نوائز پیڈیسٹرل ڈرل میں ہمارے پاس انتیگلمنٹ آجے گی کونٹیکٹ آئے گا سٹر بینگ یا پینچر ایمپیکٹ ورک پیس کٹنگ فرم سوار یا ایجیکشن ڈرل مٹیریل ٹوٹ کے وہ لگ سکتی ہے نیچ ایگری کلچرل مشینری اس میں کومن ہیزرڈ ہمارے پاس بیولوجیکل کیمیکل الیکٹریسٹی فار ایکسپلوسی فیوم ارگونومکس مینوال ہینلنگ نوائز ویبریشن یا ایجیکشن آف مٹیریل یہ کچھ ایجیمپل ہیں لان موور بگرہ سلینڈر موور اس میں کونٹیکٹ وید روٹیٹنگ بلیڈز اور انتیگلمنٹ ملیڈز سٹریمر یا چین سا میں آئے گا کونٹیکٹ وید کٹر انتیگلمنٹ کٹر نیچسٹ ہمارے پاس ہی نیچسٹ ہمارے پاس ہے کونسٹکشن مشینری کامن ہیزرڈ اس میں ڈسٹ الیکٹریسٹی سٹیبیلٹی آف مشین ارگونومک سٹیپنگ نوائز یا مینوال ہیڈلنگ اس میں ہمارے پر سرکولر سا ہے یا سیمڈ مکسچر ہے سیمڈ مکسچر کے ہیزرڈ میں انٹیگلمنٹ یا کیمیکل آ جائیں گے اور سرکولر سا میں ڈرائنگ ان کونٹیکٹ اجیکشن ہم مٹیریل یا وائبریشن نیچٹ ہے ہینڈ ہیلڈ ٹول جو ہاتھوں میں ہم یوز کرتے ہیں اس کے ہیزرڈ اس میں میسیوز آ جائے گا اس کے ہیزرڈ میں جائے گا آپ اس کے ہیزرڈ ریوز آج ہیزرڈ پورٹیبل پاور ٹول میں ہمیں ہمارے پاس میکنیکل ہیزرڈ ہیں انٹیگلمنٹ، کٹنگ، اپریشن، ایکیکٹڈ مٹیریل اور non-mechanical hazards جو portable power tools ان کے آ جائیں گے dust, electricity, ergonomics, manual handling, noise اور vibration یہ ہمارے پاس کچھ hazards کی example دی گئی ہیں next ہے portable power precautions portable power tool میں کیا کیا precautions آپ کو چاہیے do not carry tool by cord تار سے پکڑ کے tool کو نہ لے کے جائیں never pull the cord to disconnect کبھی بھی ایک tool کو ڈسکونک کرنے کے لیے تار سے نہ کھچیں keep cord away from heat آپ کی جو بجلی کی تار اس کو ہیٹ سے دور رکھیں disconnect when not in use اس کو ڈسکونک کریں اگر آپ استعمال نہیں کریں keep observers and safe distance جو دکھنے والے لوگوں ان کو safe distance پہ کھڑا کریں secure work with clamps اپنے کام کو کھڑا کریں avoid accidental starting use RCDs on electrical tools automatically اس کو start up نہیں ہو جانا چاہیے maintain good footing and balance wear appropriate PPE اچھے جو ہیں personal protective equipment ان کو پہنے inspect and maintain tools اپنے tools کو proper inspect کریں maintain رکھیں report defects and remove faulty tools اگر کوئی tool آپ کا فالٹی ہے اس میں کوئی defect ہے تو اس کو report کریں اور remove machinery hazards میں ہمارے پاس آ جائیں گے unintentional starting of machinery مطلب آپ نہیں چاہ رہے پھر بھی machine start ہو گئی ہے release of stored energy اس کے اندر کوئی ایسی انرجی ہے جو stored اور وہ release ہو رہی ہے کوئی gas ہو سکتی ہے movement due to gravity gravity کی وجہ سے وہ movement machinery کی residual high or low pressure restricted access agress racist due toxic flames corrosive mechanical hazards heat اور cold یا biological hazards controlling machinery hazards اس میں ہمارے پاس آ جائیں گے isolate electrical power electrical power کو isolate کر دیں permit to work isolate pipelines release loads allow heart machinery to cool provide adequate lightning means of access provide suitable PPE provide barriers ventilate work area یا adequate supervision یہ ہمارے پاس جیسے ایک example سامنے دی گئی ہے lock out کریں اس کو tag out کریں proper اس کو isolate کریں پھر کوئی بھی کام کریں نہیں کوئی بھی کام کریں وچنگ سوار وچنگ سوار تیک کر اللہ حافظ